ہلو ایوری باوڈ ڈی آئیم زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرک کریشن میں یوٹیوب چینل در فرنڈ آج میں آپ کوئی گلاس من بنا رہا ہوں گا یہ روکیس ڈیمانڈ پر فرنڈ گلاس من بنا رہا ہوں آر ریڈی دو تین ویڈیز میں نے بنائی ہے وہ بھی روکیس ڈیمانڈ پر میں نے بنائی ہے جب آر ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھ کریں اور لائک من ضرور کیا کریں سب سے پہلے آپ کو اپن کرنا جو کیا ریڈی میں آگئی ہوں یہاں پر فرنڈ آپ نے سمپلی نیم ٹائپ کر لیے میں لکھوں گا اکاش ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں کے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی فول ٹیٹوریل بنائے کریں یار میں فول بناتا ہوں آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھ کریں طریقہ مہتر بھی ہی ہوتا ہے آپ بس ویڈیو دھیان سے لیں دیکھتے ٹھیک ہے تو میں یہ والا فونٹ لگا لیے میں نے یہ والا فونٹ لگا لیا اب آپ نے کرنا کہ آپ نے اس کا سائز فرنڈ انکریز کر لینا سائز آپ جتنا بھی رکھنا چاہئے تو فرنڈ آپ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اس کے لئے ہوں یاد رکھیں گر اس طرح کا گلاس فونٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے لائٹ شو قدر والی پر یوزنے کا نیو ڈار کرنی ہے یا بلیک کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کہ آپ نے یہاں پر آنے اس فونٹ کا لینک دسکرپشن مل جائے گا آپ میں یہاں پر پینجی ایڈ کرنے ہیں پورٹ میں آ کر پینجی ایڈ میں کر لیتا ہوں تو پھرن یہاں پر پینجی میں نے ایڈ کر لی ہے یا طریقہ میں سارے پینجی ایڈ کرنے کا یہی ہوتا ہے بس آپ دیان سے دیکھ کریں یہ دیکھنا یہ پیک ہے اور اس کے یہ بینجی ہے باقی اس کے جو بیک گراؤنڈ وائٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کہ آپ نے یہاں پر اریز گلر میں آنا ہے ٹھیک اریز گلر میں آنے کے بعد اس کو انیبل کرنا ہے یہ کٹ ہو جائے گا لیکن اس کو ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے آپ نے اس کو جو ٹین پہ اس کو سیونٹی پہ کر دینا ہے اب جو پیچھے اس کا جو بیک گراؤنڈ آ رہا تھا پینجی میں وہ بلکل اچھی طرح سے کٹ گئے آپ نے اس طرح وائٹ کر دینا ہے کیوں کو ٹیکسٹر کلر وائٹ ہی رکھا جاتا ہے آپ اس کو جہاں پر بھی ایڈیسٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایڈ کر دی جتنے پینجی جو کچھ میں یوز کروں گا سب کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا فونٹ کا بھی باقی آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے تو فرنڈ یہاں پر پینجی میں نے اس پر ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا آپ یہ سارے پینجی ان کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے یہاں پر آ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ فرنڈ آپ نے یہاں سے ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے وضع آپ نے یہ اوبر کارڈ والا اوپشن ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے سیو ایز ایمیج پر کلک کرنے اور نیچے ایکن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے الٹرا سیف ٹو گلڈی کر دینا ہے الٹرا رکھ کے سیف ٹو گلڈی کر سمپلی پی ایس ٹاچ آئی ایف میں چلے جانا ہے فرنڈ یہاں پر پی ایس ٹاچ میں میں آگئی ہوں یہاں پر پیک بھی ایڈ کر لی اور نیم بھی ایڈ کر دی اگر آپ یہ والا گلاس میں ملانا چاہتے ہیں تو آپ نے پیک بلکل ڈارک یوز کر دی یا بلیک چلنی ہے جی دیکھیں اس پر کتنا پیارا پین جی لگ رہے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کہ یار میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں پھر بھی آپ نہ لائک کرتے ہیں نہ کامٹس کرتے ہیں اگر آپ نے سیمپلی اس کی دو ڈپلکیٹ کارا لینے ہیں اب آپ نے فرنڈ کرنا چکہ آپ نے پر سلیکٹ کر لی میر آپ نے یہاں پر آجانا ٹو لائنز بھی ٹھیک ہے ٹو لائنز بھی آنے کے بعد آپ نے سیمپلی کرنا Gے اے آپ نے اس کو کردنے انوارٹ انوارٹ کریں گے تو یہ جب لیک ہو جائے اب آپ نے سیمپلی پھر اسی دے کو سلیکٹ رکھنا ہے اگین آپ نے ایف ایکس میں آنا ہے آپ نے یہاں اور آپ نے اینے گلو میں ٹھیک ہے گلو میں آنے کے کے بعد آپ نے گلو جتنی بھی رکھنی چاہیں تو آپ سیکشن زیرو پوائنٹ میں سیکس پہ رکھوں گا کلر میں کر دوں گا وائٹ کیونکہ وائٹ ہو گیا اور اس کو سکرین آپ نے کر دینا ہے یہ وائٹ ہو جائے گا اب آپ نے آ جانا ہے سیکنڈ لیئر میں آپ نے ایف ایکس میں سیمپلی چلے جانا ہے آپ نے آ جانا ڈروپ اینڈ شیڈ میں طریقہ میں تھا یار میں بتا دیتا ہوں ویڈیو بے شاک میں سارے وارڈ میں کلر وغیرہ نہ کرو پینجی وغیرہ نہ لگا کر آپ کو دکھاؤں جو اریز کارککککککو میں بتا دیتا ہوں آپ اس طرح سے سارے وارڈ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے فائیو پہ بلا رکھنا ہے اور جو ڈسٹین سے یہ ایٹ پر رکھنی ہے اینگر اس کا وان سلٹی فائیو ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل سیم فسٹ لیئر کا پروسیس کرنا ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائے کر دینا ہے اب آپ نے فرینڈ کرنا ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے آپ نے ایک ایکس میں چلے جانا ہے اور یہ جو تین بrio بیول لکھا اس میں آپ نے آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے فرینڈ کر دینا ہے بلاک اور یہاں پر جوہ بلائے ہے نا یہ فونٹ کے حساب سے ہوتا ہے میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا تھا یہ فونٹ کے حساب سے ہوتا ہے بلائے اور ڈسٹین فونٹ جتنا مğluٹہ کا اس حساب سے آپڑے400 بریکوں کو اس حساب سے آپ خسکتے ہیں یہحاںamasی ہے یاا تک ہو میں آ جانا ہے ٹھیک سیکنیر میں آنے کے بعد یہ دیکھنا میجک وینڈ پور اس کو کلیک کر لینا ہے اور اس کو کلیک کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ یہ کنٹینیوز کے ٹھیک آن رکھنا ہے تب یہ ایک ایک ورڈ میں کلر کرے گا ورنہ یہ سارا سلیکٹ کر دے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں میں کسی جگہ پر بھی کلیک کر لیتا ہوں یہاں پر آج ہم تین طرح کا گلاس ونٹ ہوگا ٹھیک ہے اس میں نویز بھی ہوگا باقی آف ٹون پیٹرن بھی ہوگا اور اس کے بلاب لاوہ کلر بھی ہوگا آپ نے یہاں پر کلیک کیا اب آپ نے نیچے آ جانا ہے ٹھیک اوپر والی پر کلیک کر کے نیچے والی پر آ جانا ہے نیچے والی پر آنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے فیل اینڈ سٹروک میں آنے اور اس ٹائپ پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے نویز پر کلیک کر دینا ٹھیک ہے نویز پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے کلر وائٹ راک لینے کلر آپ ریڈ بھی راک سکتے ہیں ضروری نہیں آپ وائٹ رکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں وائٹ ہی دیکھوں گا اور اس کا جو بلار ہے نا یہ فرینڈ آپ نے اماؤنٹ سوری بلار کہہ رہا ہوں اماؤنٹ اس کی تھلٹی فائب پہ کرنی ہے ایک سٹیپ تو ہمارا مکمل ہو گیا اب آپ نے پھر اسی لئے کو سلیکٹ کرنا ہے ایک ہمارا جو ہے نا افیکٹ مکمل ہو گیا اب دوسری بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کر دنے کے بعد بلکل یہاں پر آپ نے آ جانے اب ہم اس پر دوسری افیکٹ لگائیں گے ٹھیک ہے ایک میتھر آپ نے لگا لیا نویز والا اب آپ نے کرنا کیا آپ نے سنپری ٹائپ کلک کرنا ہے فیل پہ کلک کرنا ہے کلر آپ نے ریڈ راک لینا ٹھیک ہے یہ فیل والا بھی کام مکمل ہو گیا اور نویز والا بھی ہو گیا یہ دو کام ہو گئے اب رہ گئے تیسرا کام ٹھیک ہے ہاف ٹون پیٹرن والا وہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس لئے رکھو سلیکٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے سمپلی ایف ایکس میں چلے جانا ہے ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ نے سٹیلائز میں چلے جانا ہے سٹیلائز میں جانے کے بعد آپ یار یہ نہ سوچا کریں کہ بس آگے وارڈ میں کوئی ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے مسائلہ کی طور پر مئے ہیں ، اس پر اپنے کلر جو وانはい لے نہ اس پر پر تو رکھنا چاہیں تمہیں اس کا سائز کرنا چاہیں تمہارے تھا کہ جہاں پر میں اس کا سائز جو اینٹی پہ کر دیتا ہوں اس کا اینگل اگر چین کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کا میں اینگل جو اینہ کام کروں گا فورٹی فائب پہ اب آپ نے اس پر تین دفعہ لگا دینا آپ نے دو دفعہ ہو گیا اور یہ تین دفعہ ہو گیا اور جیسے اینگل کریں گے ویسے یہ بیچ میں جو ڈاؤٹس آ رہے نا جللل جللل یہ چین ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے بھی آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں مجھے یہاں پر ٹھیک لگا رہا ہے فکٹی پہ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں تینوں کام اس میں ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح سارے ورڈ میں طریقہ میں یہی فرینڈ ہوتا ہے اب آپ نے کرنا کیا آپ نے فرسٹ لیر کی کر دینی ہے ڈوپلیکیٹ کوپی گلو ہم نے لگا لی ہوئے اب آپ نے آ جانا سیکنڈ لیر میں سیکنڈ لیر میں آنے کے بعد آپ نے اس کی کر دینی ہے کوپی اور اس لیر کو سلیکٹ کرنا ہے ٹو لائنز پہ آنا ہے اور اس پہ اگر آپ سیچوریشن صاف آپ ورڈ میں کر سکتے ہیں کریں کہ جب تو آپ نے سیچوریشن لگا لینی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے لگا لینی ہے اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تھالور لیر میں آنا ہے اور ایک ڈوپلیکیٹ لیر کرنی ہے ڈوپلیکیٹ میں نیچے والی لیر کی ایک ڈوپلیکیٹ کوپی فرینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کا بلینڈ موڈ جہاں سے نا فرینڈ اوبر لے کر دینا ہے اوبر لے کرنے بعد اس کو نیچے لے کر آ جانا ہے یہاں پر آپ گلاس ونڈ ریڈی ہے بس جیسے میں نے طریقہ مطلب بتایا آپ سالے ورڈ میں اس طرح سے کر سکتے آپ نے اس ڈوپلیک کرکس کو سیمپلی فرینڈ سیو کر دینا ہے انزوج کامارا بس جہی تھا ٹیٹوریل اگر وڈیو پسند ہے لائک منڈ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ